السلام علیکم ورحمت اللہ میں کمر سوروردی آپ دیکھ رہے ہیں لرن اکاؤنٹنگ ہم نے مٹیریل کی بکنگ پڑھی کہ مٹیریل کو کیسے پڑھتے ہیں پیرول کی بکنگ میں اکثر سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کنفیوزن کا شکار ہو جاتے ہیں کہلیں کہ اس میں کچھ ٹرمینالوجیز اور نیچر آف اکاؤنٹ جو ہے وہ کنفیوز کرتی ہیں تو اس میں آپ سمجھیں کہ یہ جو پیرول ہم نے لکھا ہوا ہے پیرول ایک کہنے کے اڈجسٹنگ اکاؤنٹ ہے جو بعد میں زیرو ہو جائے گا لیکن آپ اس کو فر ٹائم بینگ ایکسپینس کے طور پر لے سکتی ہیں کہ ایک جگہ پہ پہلے ایکسپینس بھوک کر لیے پھر اس میں سے جتنا بھی ہمارا سیلری کا یا ویجز کا ایکسپینس ہے وہ ہم نے ایک جگہ پہ بھوک کر لیا ہزار پے کہا اب اس ہزار پے میں سے پانچ سو روپیا جو ہے وہ سیرلی پرسن کا ہے اور پانچ سو روپیا جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ یا کسی کانٹریکٹ بیس پہ جو ڈریکٹ لیبر ہے یا انٹریکٹ لیبر ہے اس کو ہم دے رہے ہیں تو اب اس میں سے کونسی چیز کتنی ہے وہ آپ آگے آپ یہ انٹریز میں پڑھیں گے لیکن سرے دست آپ سمجھ لیں کہ جی پیرول جو ہے وہ ایک ایکسپینس ہے جو بعد میں ہم نے اس کو زیرو کر دیں گے اور دوسرے ایکسپینس میں اس کو ایڈجسٹ کر دیں گے سٹارٹ کرتے ہیں جب ہم نے سیلرییاں دینی ہوتی ہیں یا کہلیں کہ جو ہمارے کانٹریکٹ کی بیس پہ جو ہمارے ایمپلائیز ہوتے ہیں ان کو پیسے دینے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک لائیبلٹی کریئٹ کرتے ہیں اگر آپ کا سافظہر سیلری ہے تو سیلری ہر مہینے تو چینج نہیں ہوگی تو وہ ہر مہینے جو ہے وہ ایک خاص اماؤنٹ میں ہی بھوک ہوگی اگر اس میں ڈیفرنس آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نیا بندہ آیا ہے یا کسی کی سیلری میں چینج آئی ہے یہ بھی ایک طرح کا کنٹرول ہوتا ہے تو ہم اس کی اینٹری کیسے بھوک کرتے ہیں اس کو ذرا اچھی طرح سے سمجھ لیں یہ بہت سارے پریکٹیکلی کام کرنے والے کالیفائیڈ جو ہمارے ایک آنٹرنٹس ہوتے ہیں ایم بی اے بھی کام کیا ہوا وہ بھی نہیں اس کو ہینڈل کر پاتے ہیں سیلری مشکل ایریہ ہوتا ہے ان کے لیے یہ ویجز مشکل ایریہ ہوتا ہے اس کا یہ ہے کہ پیر اول کو ہم نے ڈیبٹ کر دیا ٹوٹل امونٹ سے جتنا بھی ہمارا ٹوٹل خرچہ ہے اس سے خرچے میں ہیں کیا چیزیں پہلے ہم ان کی لیابلٹی کریئٹ کر رہے ہیں ایک روڈ پی بل پی رول ایک روڈ کا مطلب یہ ہے کہ جی اب دینی ہم نے دس کو ہے گیارہ کو ہے بارہ کو ہے پندرہ کو جا کے دینی ہے یا بیس بائیس تاری کو دینی ہے عموماً جو فیکٹریز ہیں وہ دس کے اراؤنڈ جو ہے پیمنٹس کرتے ہیں لیکن ہم نے اپنے اکاؤنٹس کلوز کرنے ہیں ہم نے منتھ لی یا سلانہ تو ہم نے ہر مہینے کے انڈ پے یہ انٹری ڈال دینی ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہماری ویجز کتنی ہیں ہماری سیلریز کتنی ہیں جو ہم نے پے کرنی ہے تو پیرول کو ہم نے ڈیبٹ کر دیا ایک روڈ پیرولز یہ جو ہیں اس میں ویجز بھی شامل ہوں گی سیلریز بھی شامل ہوں گی اور ان کے لیدہ لیدہ کاؤنٹ بنے ہوتے ہیں ہم ان کو وہاں کریڈٹ کر دیتے ہیں پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ انکم ٹیکس آر بیٹ میں آتے ہیں جن کی سیلریز اتنی زیادہ ہے کہ وہ انکم ٹیکس ان پر جو ہے وہ ہونا ہوتا ہے تو یہ خاص طور پر پر پرائیوٹ لیمیٹیڈ کمپنیز یا لیمیٹیڈ کمپنیز جو ہیں ان میں ان کا انکم ٹیکس کٹنا ہوتا ہے جو وہ امپلائی کے بحاف پر جمع کروانے کی پابند ہوتے ہیں اگر نہیں کرتے تو یہ ایک طرح سے وہ ڈیفالٹ کرتے ہیں انکم ٹیکس کا لاہ تو انکم ٹیکس ہم کٹ لیں گے ان کی فرض کریں ایک بندے کی سیلری ہے ایک لاکھ روپیا تو ہم اس کو کتنا پے کرنا ہے ہم نے فرض کریں پچانویں ہزار پانچ ہزار جو ہے اس کا ہم نے انکم ٹیکس آف پرویڈنٹ فنڈ کٹا چار ہزار جو ہے وہ سمجھ لیں کہ ہم نے اس کا پرویڈنٹ فنڈ کٹ لیا ہے اور ایک ہزار جو ہے اس کا ہم نے انکم ٹیکس کٹ لیا ہے اب ہم تو ایک لاکھ دے رہے ہیں ایک لاکھ میں سے اس کے بحاف پہ ہم ہزار روپیا دے رہے ہیں تو اس کے بحاف پہ ہم چار ہزار روپیا دے رہے ہیں پرویڈنٹ فنڈ میں تو اب ہماری لائیبیلٹی جو ہے جو ہم نے اس کو دینا ہے وہ پچانویں ہزار روپیا تو ایک روڈ پیر رول میں پچانویں ہزار آجے گا انکم ٹیکس میں ایک ہزار آجے گا اور پرویڈنٹ فنڈ میں چار ہزار آجے گا اور پیر رول میں ایک لاکھ آجے گا ایکسپنس ہمارا ایک لاکھ کا ہے ایک روڈ پیر رول جو ہے وہ ہماری چانویں ہزار کی ہے انکم ٹیکس جو ہم نے اس امپلائی کے بحاف پر دینا ہے وہ ایک ہزار روپے کا ہے اور پرویڈنٹ فنڈ جو ہم نے اس امپلائی کے بحاف پہ دینا ہے وہ چار ہزار پیا پرویڈنٹ فنڈ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ امپلائی کے بحاف پہ چار ہزار اگر امپلائی کا ہے تو عمومان اتنا ہی فیکٹری یا کمپنی اپنی طرف سے جمع کرواتی ہیں اور یہ ایک فنڈ بنا ہوا ہے یا ایک سمجھلیں پول بنا ہوا ہے فنڈز کا جو آگے انویسٹ ہوتا ہے اور اس میں جو پروفٹ ہوتا ہے وہ بھی اس پرویڈنٹ فنڈ کا حصہ بن جاتا ہے تو لوگ جب ریکارڈ ریٹائیڈ ہوتی ہیں تو ان کو اس کا مطلب لامسام اماؤنٹ بھی ملتی ہے اور اس سے پینشن کا بھی سلسلہ ہوتا ہے یہ پرویڈنٹ فنڈ کا ایک کہلے کی نیچر ہے اچھا اب اسی میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو پچھانویں ہزار والے صاحب ہیں انہوں نے فرض کریں لون لیا ہوا ہے ٹھیک ہے کہ لون یا ایڈوانس اب یہ بھی ایک چیز جو ہے وہ سمجھنے والی ہے لون ہوتا ہے کہ جی مجھے ایک لاکھ روپیہ دے دیں میرے گھر شادی ہے بین کی شادی ہے یا بھائی کی شادی ہے تو یا میں نے گھر میں یہ کنسٹرکشن کرنی ہے تو میں پانچ ہزار پے یا دس ہزار پے پر منت جو ہے وہ کٹواتا جاؤں گا یہ جو کس سے بن گئی یہ ہے لون اور سم ٹائم یہ ہوتا ہے جیسے میں نے بتایا کہ دس بارہ تار ایک کو سیلری ملنی ہے اب پچیس تار ایک کو کوئی ایونٹ آ گیا ہے تو آپ کہتے ہیں سر مجھے آدھی سیلری جو ہے نا وہ ایڈوانس دے دیں تو میں جو ہے نا جو میری اب سیلری آنے والی ہے پہلی تاریخ کو تین چار دن رہ گئے ہیں اس میں سے آپ جو ہے وہ آدھی سیلری جو ہے وہ کٹ لی جیے گا تو یہ لون اور ایڈوانس میں یہ تھوڑا سا فرق ہے اب یہ بھی یہاں ہم ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یہ جو ایک لاکھ روپے والا بندہ ہے اس نے فرض کرو ہم سے لون لیا ہوا تھا جس میں پانچ ہزار پر منت جو ہے وہ ہم نے کاٹنا تھا تو وہ ہم لون ایڈجسٹمنٹ اکاؤنٹ بنا ہوا ہوگا اس بندے کے نام کا ایک لون ایڈجسٹمنٹ کنٹرول اکاؤنٹ ہوگا اس میں پھر جس جس نے بھی لون لیے ہوئے ہوں گے انہوں سب کے لون آ رہے ہوں گے اور ایک ہم جو ہے وہ منتلی ایڈوانس اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں اس میں سے جس جس نے ایڈوانس لیا ہوتا ہے وہ سب کے ایڈوانس ایک ہی اکاؤنٹ میں ہم وہ کر لیتے ہیں تو بعد میں اس سے دیکھ کے کہ جی کس کس کا ایڈوانس کاٹنا ہے وہ بھی ہم اس میں سے سیلریز میں سے کاٹ لیتے ہیں تو یہ ایک پوری شیٹ بنتی ہے تو اس کے جو ہے وہ اسی طرح سے ایٹری ہوتی بھی اگر کسی صاحب کو سمجھ نہیں آتی تو ہم میسج کرے ای میل کرے ہمارا ورس ایپ گروپ بنا ہوا ہے ورس ایپ کر دیں ہم اس کو ایکسپلین کر دیں گے اچھا جی اب یہ ہے کہ یہ جو لائیبیلٹیز ہیں یہ ڈسپوز آف ہونی ہے جتنے پیسے ایمپلائی کو دینے تھے وہ ایمپلائی کو دے دیے جتنے پیسے جو ہیں وہ ہم نے کہلے کہ دینے تھے انکم ٹیکس والوں کو وہ انکم ٹیکس کا جمع کروا کے وہ ایک ہی شیٹ بنتی ہے وہ جمع کروا کے تو وہ جو ہے وہ ہم اس کو بھی بک کر دیتے ہیں وہ بینک سے جمع ہوتی ہے یا کیش سے جمع ہوتی ہے جیسے بھی جمع ہو اور جتنا ہم نے پرویڈنٹ فنڈ میں کنٹریبویشن ان کا کاٹا تھا وہ اور اسی اکاؤنٹ میں ہم نے ایک اور انٹری ابھی آگے ہم پرویڈنٹ فنڈ کی ایک انٹری ڈالیں گے تو جتنا پرویڈنٹ فنڈ وہاں تھا وہ لائیبیلٹی بھی ہم نے نیل کرنی ہوتی ہے وہ بھی منتھلی بیس پہ جمع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہمارا لون کا اور ایمپلائی کا جو ہے اس میں ہم نے آلرڈی وہ پہلے سے ڈیبیٹ میں تھا یہاں یہ لکھا ہوا ہے جو کیش اور بینک جب ہم نے پہلے اس کو لون دیا تھا تو اس کا اکاؤنٹ ہو گیا ڈیبیٹ اور کیش اور بینک ہو گئے تھے کریڈٹ یہ اس وقت انٹری نہیں ہو رہی یہ ہم پرانی انٹری کی بات کر رہے ہیں کہ اس وقت یہ انٹری ہو گئی تھی جب پے ہوا تھا لون یا ایڈوانس دیا تھا تب یہ ہو گئی تھی اور ہماری جو پچھلی انٹری تھی اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ہم نے اس کو کریڈٹ کر دیا اگر اس نے فرض کرو لون لیا تھا ایک لاکھ کا تو وہ کس طوائز کٹتے کٹتے پانچ پانچ ہزار یا دس دس ہزار کٹتے کٹتے تو ہم اینی ٹائم جو ہے لہجر کھول کے دیکھ سکتے ہیں کہ جی اس مہینے میں اس نے لون لیا تھا فرض کریں اس نے لون لیا تھا دسمبر میں تو جنوری کی سیلری میں سے دس ہزار کٹ گیا فروری کی سیلری میں دس ہزار کٹ گیا مارچ کی سیلری میں سے دس ہزار کٹ گیا اور اپریل کی سیلری مئی کی سیلری اب یہ جا رہا ہے جون ٹھیک ہے مئی کی سیلری جون میں پے ہوگی اور جون کی سیلری جولائی میں پے ہوگی تو اس طرح یہ کٹتا جا رہا ہے تو یہ جو ہے کہ جو لون اور ایڈوانس جو ہے یہ تب ڈیبٹ ہوا تھا اور کیش اور بینک جو ہے وہ کریڈٹ ہو گیا تھا اب یہ اوپر والی تین انٹریز جو ہیں یہ ڈیبٹ کر دیں گے اس سے ہماری جو لائیبیلٹیز ہیں وہ نل ہو جائیں گے تو یہ جو ایک روڈ پیرولز ہیں اس میں یہ ویجز سیلریز کی لیدہ لیدہ سے بھی اکاؤنٹ ہو سکتے ہیں یہ ایک اکاؤنٹ بھی بنایا ہوا ہو سکتا ہے دیپینڈنگ آن دی سائز آف دی آرگنیزیشن تو اس کو جب اس کی بیوٹی یہ ہے کہ یہ ہر مہینے یہ سارے اکاؤنٹ جو ہیں یہ نل ہونے چاہیے ایڈوانس کا پرویڈنٹ فانڈ کا انکم ٹیکس کا اور ایک روڈ کا اور عموماً جو ہے ان کی کہنے کے ویلیو بھی سیم ہی ہوتی ہے اب یہ ہے کہ جی پیرول کا میں نے شروع میں بتایا تھا کہ وہ ایک ایکسپینس ہے اب وہ ایکسپینس جو ہے وہ ایک ہی جگہ اکٹھا ہے اس میں یہ سب لوگوں کے جو ہیں وہ کہنے کے سیلریز ویجز ایک ہی جگہ ہیں اس میں ہم آگے جا کے آپ کو چارٹ آف اکاؤنٹ جب دکھائیں گے تو آپ کو دکھائیں گے کہ جی ہم نے فرض کریں جو ورک ان پروسس کی ہم نے بات کی اس میں جو ڈریکٹ لیبر ہے جو سٹیچنگ والے کاریگر ہیں ان کو ہم نے پیسے دینے تو ان کو ہم کٹ کے حساب سے پیسے دیتے ہیں جب ہم ان کو کیش دیتے ہیں تو ہم بس بندے کے نام کا کیش بک کر دیتے ہیں وہ میں آگے آپ کو اس کی ایک ہائی لائٹ دکھاؤں گا کہ جی یہ مسٹر ایکس وائد جو بھی ہیں یہ اس کو ہم نے اتنے پیسے دے دیئے وہ ڈیبٹ ہو گیا اور کیش کریڈٹ ہو گیا اب جب ہم یہ انٹری کریں گے تو اس میں ہم جو انٹری کریں گے وہ یہ ہوگا کہ آبد کو یہ جو ہے اتنے لائیبیلٹی پہلے کریئٹ کی تھی اس سے وہ نل ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو اب یہ جو ہے ورک ان پروسس لیبر یہ کون سے کٹ کی لیبر ہے جو ورک ان پروسس کا ہم نے اکاؤنٹ کٹھا کیا ہوا تھا کہ جی کٹ نمبر پانچ سو ایک ہے اس میں ہم نے پانچ سو دس پیس بنائے تھے پانچ سو دو ہے اس میں چار سو اسی پیس تھے پانچ سو تین ہے اس میں چار سو پچانویں پیس تھے اس طرح وہ بن رہے ہیں تو یہ جو ہے پیرول ہم کٹ وائز جو ہے وہ اس کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں کہ پانچ سو اسی جو ہے وہ یہ سارے جو ہیں کسی میں ہائی فیشن تھا کسی میں یہ تھا تو اتنے اتنے پیسے جو ہیں ان میں لگے ہیں یہ ورک ان پروسس وہاں چلے جائے جو ایف ایچ کنٹرول اکاؤنٹ ہے اس کی بکنگ آگے ایف ایچ میں ہم علیہ سے بھی دیکھیں گے کہ جو فیکٹری اوور ہیڈز جو ہیں ان کی ایکچولی بکنگ کیسے ہوتی ہے اور ان کو ہم چونکہ چھوٹے چھوٹے ایکس منس ہوتے ہیں تو ان کو ہم کنٹرول کیسے کرتے ہیں ہم نے فرض کریں سوچ لیا کہ یہ جو ہیلپر ہے یہ مہینے میں ہماری کپیسٹی ہے پندرہ سو پیس بنانے کی تو ہیلپر کو ہم نے اتنی سیلری دے دی نہیں تو وہ کتنے پیس پہ پندرہ سو پیس پہ پندرہ ہزار سیلری ہے تو ایک پیس پہ کتنے آگے ہیں ہمارے سو روپیا ہاں جی تو وہ ہم کہیں گے کہ جی یہ داس روپے یا بیس روپے یا سو روپیا ہمارا جو ہے ایکسپینس ہے لیبر کا جو انڈریکٹ لیبر ہے جو سب کی ملائی ہم ہم نے کہ یہ اتنے ایکسپینس آئیں گے اور اتنے پیس بنیں گے تو یہ ہمارا جو ہے جتنی انٹریکٹ لیبر ہے کٹنگ والے ہیں ہیلپر ہیں سپرو وائزر ہیں یہ سب کی سیلری فرض کریں ہم کہتے ہیں جی کہ ہے پندرہ ہزار ٹھیک ہے تو پندرہ ہزار کو پندرہ سو پیڈوائیڈ کریں گے تو کتنے بنیدے ہیں دیس روپے ٹھیک ہے اور اگر وہ سب کی ڈیڑھ لاکھ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سو روپیا بن گیا پچھتر ہزار ہے تو اس کا مطلب ہے پچاس روپے بن گئے تو وہ ہم اتنا جو اماؤنٹ ہے جو انڈریکٹ لیبر کی سیلری ہیں وہ ہم یہ ایف ویچ میں یہ ایکچول ابھی آ گئی تو اس کو ہم پھر کمپیر کریں گے اپلائیڈ کے ساتھ ہم نے سوچا تھا کہ جی پچھتر ہزار سیلری میں ہم نے یہ سارا کچھ کیا ہے اور پندرہ سو پیس ہم بناتے ہیں تو پچھتر پہ ہماری آتی ہے تو پچھتر پہ ایکچولی یہاں ڈیابٹ ہو گئے تو اپلائیڈ جو ہیں وہ جب یہاں کلوز کریں گے تو وہ کیسے ہوگا یہ ہم آجے جا کے ہم دیکھیں گے ایڈوانس لیول پہ سرے دست آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ایک پی رول کا ایکسپینس کا اکاؤنٹ تھا اس کو ہم نے مختلف اکاؤنٹس میں ایڈجسٹ کر دیا یہ اکاؤنٹ نیل ہو جائے گا پی رول کا اور ورک ان پروسسس یا ڈریکٹ لیبر کے لیے انڈریکٹ لیبر کے لیے مارکیٹنگ سٹاف کے لیے اور اڈمیسٹریٹو سٹاف کے لیے ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہوتا ہے ہیڈ پہلے سے کہ یہ کون کون سے ہیڈ میں ہم نے ان کو لیا ہوا ہے تو یہ ایکسپینس جو ہے ہمارا وہاں اسی طرح سے اس میں جو یہ انڈریکٹ لیبر ہے اس میں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ ڈیلی ویجز کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں ویجز ہم کہتے ہیں جو ڈے ٹو ڈے ہم دیتے ہیں سیلری یہ ہوتی ہے کہ جی کام ہو نہ ہو ہم نے ان کو فکس اماؤنٹ دینی ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح ڈریکٹ لیبر میں بھی سیلریز سیلریز بھی ہو سکتی ہیں ویجز بھی ہو سکتی ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ ہم کچھ کاریگر جو ہے عمومان بہت ساری بڑی ارگنیزیشن یا جو مہنگا کام کرنے والے ہوتی ہیں جیسے ہمارا سٹیچنگ کا کام ہے تو اس میں کچھ کامپنیاں جن کے پاس ریگولر کام آتا ہے وہ فکس کر دیتے ہیں کہ جی آپ کو پینتیس ازار ملے گا کام تھوڑا ہو زیادہ ہو کام لینا ہمارا کام ہوتا ہے اتنے بجے سے اتنے بجے فارغ نہیں بیٹھنے دینا ایک گھنٹے کی بریک ہے پھر اتنے بجے سے اتنے بجے نو گھنٹے کام کرنا پینتیس ازار روپے آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اوور ٹائم کریں گے یا ہم کروائیں گے تو اس کا آپ کو اس ریٹ سے پیسے آپ سے آپ کو ہم دیں گے تو ویجز جو ہیں وہ ہم کہتے ہیں جو ڈے ٹو ڈے کہلیں کہ نان فکس ہیں جو سیلری پہ نہیں ہے سیلری جو ہے وہ ہمارا پرمنٹ ایمپلائی ہے اس کے لیگل بھی آگے تھوڑے سے کنسیکوینسز علیدہ علیدہ سے ہیں یہ پرویڈینٹ فانڈ بگیرہ جو ہے وہ سیلریز پرسن کو ہی ملتا ہے تو ویجز والوں کو عمومن نہیں دیتے ہیں لیکن بڑی ارگنائزیشن پہ وہ بھی ہوتا ہے ویجز کو عمومن ہم کہتے ہیں یہ دھیڑی پہ ہے آپ نے اکثر فیکٹریوں کے باہر لکھا ہوا دیکھا ہوا کہ یہاں روزانہ کی بنیاد پہ اجرت دی جاتی ہے یہ جو وہ لیبر والے ہوتے ہیں یا یہ پرویڈینٹ فانڈ والے ہوتے ہیں ان کو آوائیڈ کرنے کے لیے ہی یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں تو جتنے کام کر رہے ہیں سب کے سب جو ہیں ان کو ہم روزانہ کی بنیاد پہ دے کے تو فرق ہو جاتے ہیں وہ قل آئیں نہ آئیں تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں آج چاہے ہزار بندہ کام کر رہا ہے تو یہ ایک کہلنے کے لیگل سراخ رکھا ہوا ہے فیکٹریوں والوں نے جو اس سے کہلنے کے بچنا ہوتا ہے تو یہ ہم ایکسپینس کو کہلیں کہ مختلف اکاؤنٹس میں ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اچھا یہ اینٹری میں نے جیسے پہلے بتایا تھا کہ جو ہمارا پرویڈنٹ فنڈ ہے جتنا ہم امپلائی کا کاٹتے ہیں اتنا ہی ہم اپنے پاس سے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ورکن پروسس وہی سارا کچھ جو مختلف ایکسپینس کو ہم ڈیبٹ کر دیتے ہیں اور جو پہلے ہم نے پرویڈنٹ فنڈ کا ایک اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے وہاں ہم اتنی ہی اماؤنٹ جتنی کہ اس میں ہم نے کاٹ کے ڈالی تھی اتنی اماؤنٹ ہم اپنے پاس سے اس میں ڈالتے ہیں اگر پانچ ہزار ہم نے اپلائیز کا کاٹا ہے تو پانچ ہزار اپنا کاٹیں گے دس ہزار ہو جائے گا یہ دس ہزار ہم پھر گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ میں جمع کروا دیں گے تو وہاں سے ان کو پرویڈنٹ فنڈ ملے گا یہ پرائیویٹ بھی ہو سکتا ہے جو پرویڈنٹ فنڈ ہے یہ ہم گورنمنٹ کو اگر شو کر دیں جیسے یہ نشات ہے یا اس طرح بڑی کمپنیاں ہیں وہ کہلیں کہ انہوں نے ایک ٹرسٹ ٹائپ یا اس طرح سے امپلائیز کے ساتھ مل کے ٹھیک ہے یہ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ یہ مطلب یہ لوگ جو ہیں یہ بورڈ آف ٹرسٹیز ہیں تو یہ مل کے جو ہے اس پہ جو ہے کہنے کی اس کو مینج کریں گے اور اس کا جو بھی پرویڈنٹ شرفٹ آئے گا وہ بھی سب کا سنجا ہوگا جتنے لوگوں پرویڈنٹ فنڈ کے ان حصے دار ہیں شیئر ہولڈر ہیں جتنا جتنا پیسہ جس کا آئی جاتا ہے اسی طور پہ پھر اس کی کیلکولیشن کر کے ہر ماہ وہاں لہذا پرویڈنٹ فنڈ والے جو ہیں ان کا لہذا کاؤنٹ چل رہا ہوتا ہے کہ جیتنے پیسے اس سے آگئے اتنے اس سے آگئے اس نے اس سے آگئے اب جو ٹوٹل پروفٹ آیا ہے اس کے پیسوں کو سال ہو گئے ہیں پڑا یہ آج اس کے پیسے آئے ہیں اس کو دیڑھ مینہ ہو گیا اس کے تین سال ہو گئے ہیں اسی حصاب سے ان کی پھر کیلکولیشن کی جاتی ہیں پروفٹ کی اور اماؤنٹ کے حصاب سے اور ڈیوریشن کے حصاب سے تو وہ پروفٹ ٹوٹل جو ہے ان میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے وہ جمع ہوتا جاتا ہے تو پھر اینڈ پہ ایمپلائی کو وہ مل جاتا ہے آئی ہوپ کہ لیبر کی انٹریز بھی ہماری جو ہے وہ کافیات تکلیر ہو گئی ہوں گی ہم ان پہ انشاءاللہ questions بھی کریں گے تو اس سے یہ chart of account سمجھ کے پھر ہم جب question کریں گے تو یہ انٹریز زیادہ clear ہو جائیں گے till then اللہ حافظ کیپ نے ایک لیکچہ کیا ہم 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 ہم